بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم باغرے دیکھیں پاکستان کے محشت کو لے کر اس وقت بہت ساری باتیں بھی لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں یا ہم آپ کو بتانے جارہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر ایسے کون سے پانچ کام ہے یا پانچ چیزیں ہیں جو آپ نے نہیں کرنا آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے آپ کو بہت زیادہ اس کا پشتاوہ بھی ہو سکتا ہے تو سب سے پہلی کام جو سب سے پہلا کام آپ نے نہیں کرنا محشت کے لحاظے کیونکہ ڈالر تین سو روپے کو ٹچ کرنے والا انٹر بینٹ میں اور اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کا گیپ آ گیا پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے بزنس بلکل تھپ ہو گئے ہیں پاکستان کے اندر کاروبار تھپ ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر قوتے قرید کم ہو چکی ہے ریسیشن ایک دفعہ پھر اوپر آنا شروع ہو گیا ہے سب سے پہلا کام جو نہیں کرنا آپ نے بہت ساری لوگ جو کرتے ہیں وہ ہے آپ نے کسی بھی بینٹ سے لون نہیں لینا کیونکہ ابھی شرح سود جو چل رہی ہے وہ 20 سے 25 فیصد ہے ہاں آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے بینٹ ڈپوزٹ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن اس سے بھی آپ کو نقصان ہوگا کیونکہ اگر انفیشن 40% پر چلا گیا اور شرح سود پاکستان میں 30 فیصد ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا 10 فیصد پھر بھی بچے گا تو لون آپ نے کسی بھی بینٹ سے نہیں لینا نہ ہی آپ نے کسی کے لیے کرزہ اپلائی کرنا ہے نہ ہی کسی قسم کا کوئی کرزہ اٹھانا ہے یہ گلٹی آپ نے نہیں کرنی اگر آپ کرزہ اٹھا رہے ہیں یا کہیں پر لون لے کر کام شروع کر رہے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا کیونکہ کائی بور ریٹ میں اضافہ ہوگا اور ہونے والا ہے نمبر ٹو پہ جو آپ نے کام کرنا ہے اس وقت پاکستان کی سٹوک مارکیٹ جو ہے وہ بالکل ڈاؤن جا رہی ہے سٹوک مارکیٹ میں لڑا ملا جہان ہے اور ڈالر اس وقت انپریڈکٹیبل ہے یعنی ڈالر تین سو پچاس پہ بھی جا سکتا ہے ڈالر چار سو پہ بھی جا سکتا ہے ڈالر چار سو پچاس پہ بھی جا سکتا ہے لیکن ڈالر تین سو پچاس پہ جانے کی کیونکہ زیادہ پیش گوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے فورنڈ ریزروز کے اوپر پریشر اور جو پاکستان سٹیٹ بینکیں کم ہوتے زکھائے تو سٹوک مارکیٹ کے اندر پیسہ لگانے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اگر پاکستان کے اندر آپ نے کوئی بھی ایکسپورٹ بزنس کے اندر سٹوک خرید لیے مثال کے طور پر آپ اگری کلچرل کے جو پاکستان ہے اگری کلچرل میں آپ پیسہ لگا دیتے ہیں لیڈر جیکٹس کی آپ کول مائننگ کے اندر آپ انیسپورٹ کر سکتے ہیں سٹوک مارکیٹ میں تو وہاں پر آپ کا جو پیسہ ہوگا وہ ایک دم سے کریش کر جائے گا یہ وہ کمپریز ہیں پاکستان کے اندر جو پچھنے کئی سالوں سے سٹوک مارکیٹ میں اچھا پیسہ آ رہی ہے لیکن اس وقت آپ پاکستان کے اندر دیکھیں تو پاکستان کے اندر بڑی ملٹائی نیشنل کمپریز شیل ہو گئی آپ کے پاس بڑی بڑی مثالیں ہیں جو پاکستان کے اندر بہت زیادہ نیچے جا رہی ہے تو آپ نے اگر سٹوک مارکیٹ کے اندر بھی پیسہ لگانا ہے تو بینک کے موچن سٹوک کے اندر پیسہ آپ لگائے کسی بھی بینک کی سٹوک کمپریز کے اندر انویسمنٹ کریں جہاں کو آپ ناپا ہوگا کیونکہ بینک کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کریں گی نمبر تھرڈ پر جو آپ نے کام نہیں کرنا وہ ہے ریال اسٹیٹ فائلز یہاں تک کہ ابھی ڈالر تین سو کے اوپر ہے ریال اسٹیٹ کے اندر آپ کو پتہ ٹیکسیز بھی ہیں پھر بھی کئی لوگ جو کہتے ہیں جی ہم بڑے گریب ہو چکے ہم اپنا گھر نہیں خرید سکتے تو گھر تھریٹے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اکثر جو لوگ شکار ہوتے ہیں وہ شکار ہوتے ہیں اس چیز کا کہ ہم ریال اسٹیٹ فائلز کو اوپر انویسمنٹ کرنا شروع کر دیتے انویسمنٹ کرتے ہیں تو ریال اسٹیٹ فائلز کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے ریال اسٹیٹ فائلز کی وجہ سے نقصان ہونے کی وجہ سے شورٹ ٹرم میں لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی میں انویسمنٹ کر رہا ہوں ریال اسٹیٹ انویسمنٹ بہت زیادہ بھوم کر رہی ہے تو شورٹ ٹرم میں فائل کری دوں گا تو فائل آپ کی بہت زیادہ فائدہ دے گی اب آپ حال دیکھیں کہ لوگوں کے پاس فائلز پڑھئی ہیں پچھلے ایک ایک سال سے مارکٹ کے اندر باہر ہی نہیں مارکٹ کے اندر باہر کیوں نہیں ہے کیونکہ اگر مثال کے طور پر ایک بندہ پچاس ہزار پہ سیلری لیتا تھا اس کا خرچہ تھا پچیس ہزار پہ اور مارکٹ کے اندر اٹھارہ ہزار پہ کسٹ کے اوپر اگر فائل مل دے تھی آج وہ کنسٹرکشن ریٹ کے وجہ سے جو ریالٹر ہیں جو دیویلپر ہیں وہ فائل انہوں نے کر دی ہے پچیس ہزار پہ پر مہانہ انسولمنٹ پہ اور جو پچاس ہزار پہ کبانے والا بندہ ہے اس بندے کی جو پچاس ہزار پہ سیلری لیتا ہے وہ گھر کے سارے اخراجات میں ساری خرچ ہو جاتی ہے تو وہ بندہ اچھے سے کام نہیں کر پا رہا وہ بندہ انویسمنٹ نہیں کر پا رہا یہ چیز آپ نے نہیں کرنے اس کے بعد بینک کے اندر اگر آپ پیسہ سیف کر رہے ہیں آپ سب سے بڑی گلتی کر رہے ہیں پاکستان کے اندر جو ریسیشن چل رہا ہے جو لوگ بینک کے اندر انویسمنٹ کر رہے بھی بینک کے اندر پیسہ تو سیف ہے ریسک نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ والیٹائل کہیں پر بھی آپ دیکھیں تو ریسیشن کے اندر آپ کو بہت چیزیں پیدا دیتی ہیں جن چیزوں کے اندر آپ کو ریسک رز رات ہے مثال کے طور پر گولڈ انویسمنٹ ہے مثال کے طور پر تاموے کی انویسمنٹ ہے سٹیل انویسمنٹ ہے کموڈیٹیز انویسمنٹ ہے ایکسپورٹس کی رائس ہے اور ایڈویکلچرل انویسمنٹ ہے یہ چیزیں آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں لیکن آپ نے بینک کے اندر پیسے نہیں رکھنے اس کے بعد آپ نے کوئی بھی ایکسپنسیف چیز ابھی نہیں خرید لی جیسے ہم آپ کو بتاتے ہیں پاکستان کے اندر آپ کیا کرے ہیں ابھی آپ نے پاکستان کے اندر اگر نئی گاڑی خرید لی ہے آپ کے پاس اگر پرانی گاڑی ہے اور وہ پرانی گاڑی آپ کے پاس دو ہزار پندرہ سے نیکر آن ورڈ کسی بھی موڈل کیے مسئلہ یہ ہے جو لوگ نئی خریدنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو بیسٹ ہو سکتا ہے کہ دو ہزار تیس میں وہ نئی گاڑی خرید لیں لیکن ان لوگوں کے لیے یہ نقصان ہوگا جن کے پاس پہلے سے ایک اچھی منٹین گاڑی اور وہ نئی گاڑی خریدیں گے تو دیفی میٹری آپ اپنے ایکسپنسیز کو بڑھا رہے ہیں آنے والے ریسیشن میں آنے والی مہنگائی میں آپ اپنے خرچوں کو کم کرنے کے لیے اپنی ہر وہ آلٹرنیٹ چیز جو آپ کے فائدے کے لیے کام کر رہی ہے آپ اس کے بدلے میں نئی چیز نہ کری دیں آپ کے پاس گھر میں ایک انورٹر لگایا ہے اچھا تو چل رہا ہے آپ نئے انورٹر نہ لیں آپ کی گھر میں ایک اچھی فریج چل رہی ہے آپ نئی فریج نہ لیں تو یہ وہ کام ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے اگلے پانچ مہینے کے لیے اپنے مائن میں رکھنی ہے آپ کو کہیں نہ کہیں نقصان نہ ہو بہت سارے لوگ آپ کو ریال اسٹیٹ سے ریلیٹڈ بڑھتائیں گے بہت سارے لوگ آپ کو بینکس کی طرف سے اچھا پر بینک میں پیسے رکھ لو بہت سارے لوگ آپ کو کہیں بھی سٹاک مارکٹ میں پیسہ لگا دو بہت سارے لوگ کہیں گے بھی بینکس میں پیسے سیو رکھو آپ اس کے اوپر منافع لو تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے نہیں کرنی جو آپ کو نقصان دیں گی مزید اس طرح کی تازہ ترین معلومات کی ویڈیوز کے لیے جڑے رہے ہیں پاکستان اینڈ ورل ٹی وی کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ